اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس آرف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹرود آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کرولش اسمان میں ہیلن کا کردار نبانے والی ترکش ادھکارہ کے بارے میں بتائیں گے کہ دراصل یہ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں کیا یہ شادی شدہ ہیں اور اگر ہاں تو ان کے کتنے بچے ہیں ڈرامے میں اتنا خطرناک کردار نبانے والی ادھکارہ کیا اصل زندگی میں بھی ویسی ہی ہیں اور سب سے اہم بات کہ کیا یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نیانے والے سامین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ ناظرین ڈراما سیریل کرولش عثمان میں ہیلن کا کردار نبانے والی ادھکارہ کا اصل نام آئشن گورلر ہے جو کہ 15 ستمبر 1987 کو ترکی کے شہر استمبول میں پیدا ہوئی یہ ترکی کی ایک نامور ادھکارہ اور موڈل ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اینٹیپ سکول سے حاصل کی جبکہ اپنی عالی تعلیم ایکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں استمبول یونیورسٹی سے حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے چھوٹی موٹی جابز کی اور ساتھ ساتھ تھیٹس وغیرہ میں رول بھی کرتی رہی 2010 میں ان کو پہلی مرتبہ ترکیش ڈرامے میں رول کی آفر بھی ہوئی اور انہوں نے کتصل نظام نامی مشہور زمانہ ڈراما میں اس قدر شاندار ادھکاری کی کہ بس پھر یکے بعد دیگر ڈراموں میں ان کو آفرز آنے لگی اور اسی طرح یہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ رہی پاکستان میں ان کی وجہ شورت ڈراما سیریل کرولش عثمان ہے جس میں ان کو عثمان بے کی خطرناک دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے تاہم اصل زندگی میں یہ بلکل بھی ویسی نہیں ہے بلکہ بہت معصوم ہے یہ ادھکارہ ابھی تا غیر شادی شدہ ہیں جبکہ شاندار میںچ نامی ترکیش ادھکار کے ساتھ پچھلے کئی سال سے ریلیشنشپ میں ہیں ناظرین اب اگر بات اس ادھکارہ کی ہائٹ کی کریں تو ان کے ہائٹ 5 فیٹ 7 انچز ہے جبکہ ان کا ویٹ 60 کیجی ہے ان کا آئے کلر بلیک جبکہ ہیئر کلر بھی بلیک ہے اور اگر بات ان کے باڈی میئرمنٹ کی کریں تو وہ 30 28 34 ہے ان کا تعلق دینے اسلام سے ہے جبکہ شاپنگ کرنا ٹریولنگ اور بوک ریڈنگ ان کے دل پسندیدہ شوق ہیں تو ناظرین یہی تھے آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگمان